اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرقان ہے اور میں انیستیزیا کے ڈبارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں انیستیزیا جسے عام زبان میں یا اردو میں بے ہوشی کا شعبہ بھی کہا جاتا ہے اس شعبے سے میرا تعلق ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ تھوڑی جنرل انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا انیستیزیا کے حوالے سے کہ انیستیزیا کیا ہے اور کس لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا قسمیں ہیں کیا کیا کون کون سی قائنڈ ہیں اور اسے اسوسییٹڈ کون کون سی رسک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انیستیزیا کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ انیستیزیا جو ہے یہ اس عام زبان میں بے ہوشی کا شعبہ کہا جاتا ہے اور جب بھی آپ کسی سرجری کے لیے جاتے ہیں کسی ہسپتال میں تو آپ کو بے ہوشی کی ضرورت پڑتی ہے موسیلی مور دن نائنٹی فائی پرسن دنوں ٹائم آپ کو کسی نہ کسی طرح کی بے ہوشی کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کی سرجری پر ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ کو اس قسم کی بے ہوشی دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب کچھ جنرل انفرمیشن میں اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں انیستیزیا کے بارے میں کہ ہمارے پلک میں پاکستان میں انیستیزیا کے حوالے سے جنرلی جو اویرنیس ہے وہ لوگوں میں کچھ کم ہے ٹھیک ہے دوسری چیزوں کو لوگ یوجلی جانتے ہیں بہت ساری دوائیوں کو بھی جانتے ہیں نارملی لوگ خود بھی دوائیاں لے لیتے ہیں جیسے میڈیسن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جنرل چیزیں لوگوں کو پتا ہوتی ہیں لیکن انیستیزیا کے حوالے سے جو اتنی انفرمیشن ہے نا وہ لوگوں کو نہیں ہوتی اور یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی کسی سرجری کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے اس کے دماغ میں بہت زیادہ ڈر بھی ہوتا ہے اور اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کیا کیا ایکسپیٹ کر سکتا ہوں میرے سے کیا ہوگا سرجری میں مجھے کیا سب بے ہوش کریں گے یا نہیں کریں گے یا مجھے پین تو نہیں ہوگی یا میں آپریشن کے دوران اٹھ تو نہیں جاؤں گا بہت سارے لوگ آپ لوگوں میں نے سننا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں سرجری کے دوران کہیں میں اٹھ تو نہیں جاؤں گا یا جب میری سرجری شروع ہوگی تو مطلب میں بلکل ہنڈر پرسنٹ سو رہا ہوں گا اس طرح کی بہت سارے جو خیال ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اس سوالے سے میں تھوڑی مطلب یہ بہت جنرل ویڈیو ہے ٹھیک ہے میں بہت جنرل انفرمیشن دینا چاہتا ہوں بلکل میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل بات کم سے کم ہو ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی آپ کی سرجری ہو ٹھیک ہے فرض کریں آپ کی کوئی appendix کی سرجری ہے یا آپ کی کوئی ہڈی fracture ہو گئی ہے یا کوئی پتے کا operation ہے تو اس کے لئے آپ کو anesthesia کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اب anesthesia دینا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر depend کرتا ہے بے ہوشی دینا ٹھیک ہے اس چیز پر بھی depend کرتا ہے کہ آپ کی age کیا ہے آپ کی سرجری کس قسم کی ہے آپ کی سرجری کرنے لگا ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ کس طرح کا anesthesia اس کو required ہے اور anesthesia دینے والے کی بھی چوائس پر depend کرتا ہے کہ anesthesia جو ہے جو مریض ہے اس کے حوالے سے anesthesia کس قسم کا زیادہ suitable ہے اور زیادہ safe ہے اور پھر آپ کے اپنے اوپر بھی depend کرتا ہے یعنی ساری چیزوں کا anesthesia دینے سے پہلے ساری چیزوں کا مشورہ کیا جاتا ہے آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے anesthesia دینے والے کی بھی اپنی جو ہے وہ اس کی بھی یہ ہے کہ اپنا خیال ہوتا ہے یا اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے کون سا جو anesthesia وہ آپ کے لئے زیادہ suitable ہوگا اور surgeon سے بھی پوچھا جاتا ہے پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ anesthesia دینے سے پہلے آپ سے پوری information لی جاتی ہے کہ anesthesia کیونکہ آپ کو anesthesia دینے تو اس لئے آپ سے ساری history لی جاتی ہے کہ آپ کی کیا age ہے آپ کو کون کون سی بیماری ہے ساتھ دیکھیں anesthesia جب بھی دیتے ہیں اس کا تھوڑا بہت risk ضرور ہوتا ہے اس کے حالے سے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کس طرح risk ہوتا ہے تو کچھ جنرلی میں آپ کو information دینا چاہتا ہوں anesthesia کے types کے حوالے سے کہ کون کون سی اقسام anesthesia کی تو سب سے پہلے تو آتا ہے general anesthesia general anesthesia کو آپ اردو میں پوری بھی ہوشی بھی کہا سکتے ہیں یعنی ایسی بھی ہوشی جس میں آپ کو پوری طرح سے بھی ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کا operation ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کو operation کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں لگتا آپ operation theater پہ میں آکے operation theater کے table پہ سو جاتے ہیں آپ کو injections دیے جاتے ہیں آپ سو جاتے ہیں اور جب آپ کو ہوش آتی ہے تو operation ہو چکا ہوتا ہے اس کو general anesthesia کہتے ہیں اس میں general anesthesia میں بہت ساری دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جس میں injections ہوتے ہیں اور جس میں anesthesia کی gases بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کی مطلب آپ کی condition پہ depend کرتا ہے بہت ساری چیزوں پہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کیا کیا سا بیماری ہے آپ کو کیا کیا مسئلے مسائل ہیں ہر بندے کا anesthesia جو ہے اس لحاظ سے تھوڑا 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 different ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے اس کی changing کر لی جاتی ہے جو آپ کے لئے زیادہ safe ہو اس لحاظ سے آپ کو change کر کے یعنی تھوڑا سا اس میں alteration کر لی جاتی ہے anesthesia میں دوائیوں کی doses میں آگے پیچھے کا alteration کر لی جاتی ہے کیونکہ anesthesia کا doctor اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ دوائی دوں گا اس کا کیا effect ہوگا آپ کے اوپر اور وہ کیا نقصان پہنچا سکتی ہے ٹھیک ہے تو general anesthesia جو ہے یہ آپ کو میں آپ کو example دے دیتا ہوں جیسے اگر آپ کا پتے کا operation ہے ٹھیک ہے آپ کو اس میں general anesthesia دیا جائے گا آپ کی appendix کی surgery ہے اس میں بھی general anesthesia آپ کو مل سکتا ہے آپ کی کوئی بازو کی surgery ہے آپ کا کوئی ہڈی fracture ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کی بازو کوئی ہڈی fracture ہو گئی اس میں بھی anesthesia آپ کی کوئی chest کی surgery ہے پیٹ کی surgery ہے انسانوں میں آپ کو general anesthesia دیا جاتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے ویسے کسی بھی قسم کی surgery میں general anesthesia دیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ safe ہو مریض کے لیے ٹھیک ہے تو لیکن ناف سے اوپر اوپر آپ generally کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی surgeries ہوتی ہیں اس میں آپ کو general anesthesia ہی ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے لیے وہ safe ہو دوسری قسم جو ہے anesthesia کی وہ ہے regional anesthesia ٹھیک ہے regional region کا مطلب ہے کہ جس region کی بھی surgery ہونی ہے یعنی جسم کے جس حصے کی بھی surgery ہونی ہے اس لحاظ سے آپ کو anesthesia دیا جاتا ہے ٹھیک ہے region کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ٹانگوں کی surgery ہونی ہے ہو سکتا ہے آپ کو پورا بے ہوشنا کیا جائے آپ کی ٹانگیں سن کر دی جائیں اگر بازو کی surgery ہونی ہے تو آپ کو بازو سن کر دیا جائے اور operation کے دوران آپ خوش میں ہون ٹھیک ہے اس کو regional anesthesia کہا جاتا ہے یعنی عام زبان میں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ پوری بے ہوشی نہیں دی اس کو سن کر دیا ٹھیک ہے اس کے جسم کے کسی حصے کو سن کر دیا ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس anesthesia کے حوالے سے کچھ ڈرتے بھی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جب ہم anesthesia دیا جائے گا یا سن کیا جائے گا فرض کریں ہماری ٹانگ کی کوئی surgery ہے کوئی ٹانگ کا fracture ہے یا اس طرح کوئی surgery ہے تو ہمارے نیچے والے حصے کو جب سن کر کیا جائے گا تو ہم operation کے دوران جاگ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہماری آنکھیں گھلی ہوں گی اور ہم گھبرائیں گے یا ہمیں pain بھی ہو سکتی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب آپ کو anesthesia دے دیا جاتا ہے تو آپ لیٹ جاتے ہیں آپ کے face کے آگے cover لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یعنی پہلے ہم surgery start کرنے سے پہلے پوری طرح اس چیز کو make sure کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی دلد نہ ہو ٹھیک ہے اس کے باوجود پھر anesthesia کا doctor جو ہے مطلب surgery start ہو گئی لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ رہے گا وہ پوچھتا رہے گا آپ سے کہ مطلب آپ کو کی problem تو نہیں ہے ہر چیز وہ خود چیک کرتا ہے problem as in آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا دل تو نہیں گھبرا رہا یا کسی قسم کی الٹی آ رہی ہے یا کوئی بھی اگر problem ہے تو وہ فوراں anesthesia کا doctor ساتھ ہوتا ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب عادی بھی ہوشی دیتے ہیں اس طرح یعنی جسم کا ایک قصہ سن کر دیتے ہیں یا ٹانگیں سن کر دیتے ہیں تو اس میں اگر مریض خود چاہے تو ہم اس کو تھوڑا بہت ہم اس کو یہ جو میں آپ کا بتا رہا ہوں کہ جو regional anesthesia کی یہ کیسے میں جس میں ٹانگیں سن کر دی جاتی ہیں اس میں بیسیکلی کمر میں ایک injection لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کمر میں injection لگا کے نیچے آپ کے پیٹ سے نیچے نیچے کا حصہ جو ہے وہ سارا سن ہو جاتا ہے آپ کو کوئی درد بھی محسوس نہیں ہوتی اور اور ساتھ یہ ہے کہ آپ ٹانگیں بھی ہلا نہیں پاتے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپریشن کے دوران آپ جاگ رہے ہوتی ہیں اس طرح انیستیزیا کو ڈاکٹرز آم طور پر یویلی سیف کنسیڈر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں بعد میں آپ کو ہوتا تو ٹھیک ہے یہ ریجنل انیستیزیا ہے ریجنل صرف یہی نہیں ہے کہ ٹانگیں سن کر دی جائیں جس جسم کا کوئی اور حصہ بھی سن کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کی بازو بھی سن کی جا سکتی ہے اور بازو سن بازو سن کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوری طرح یعنی آپ کو پورا فل بے ہوش نہ کریں بازو سن کر دیں اور ساتھ تھوڑی بہت نین بھی دے دیں تھوڑا سا نین کا انجیکشن دے دیں اور اس میں سرجری ہو جائے آپ کی ٹھیک ہے اچھا یہ ایک جنرل انیستیزیا ہو گیا ایک ریجنل انیستیزیا ہو گیا تیسرا جو ہے اس کو لوکل انیستیزیا کہتے ہیں اور وہ مطلب جو ہے وہ سب سے سمپل انیستیزیا ہے جسے صرف عام زبان میں سن کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے سو کوئی بھی آپ کی چھوٹی سی سرجری ہو جیسے اگر جسم میں چھوٹی سی گلٹی بنی ہوئی ہے یا کوئی آپ کو کوئی کٹ لگ گیا جس پہ ٹانکے لگنے سٹچ لگنے تو اس میں یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو بہوشی جو ہے پوری بہوشی یا ایون آدھی بہوشی دی ہی نہ جائے ٹھیک ہے صرف جسم کے اس حصے حصے کو سن کر دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ صرف جسم کے جس حصے پہ سرجری ہونی ہوتی ہے اس حصے کے تھوڑا بہت ایک انجیکشن لگا دیتے ٹھیک ہے انیستیزیا کا انجیکشن ہوتا ہے وہ اس کے لگا دیتے اور جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے اور پھر جب اس حصے پہ سرجری کی جاتی ہے تو اس پہ کسی کسی کی کوئی پین نہیں ہوتی یہ بہت سیف ہے کیونکہ اس میں کسی 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 کا رسک نہیں ہے زیادہ دوائیں دینی پڑتی ٹھیک ہے اور یہ بہت سیف ہے تھوڑا سب میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا دوں کہ آپ یعنی آپ اگر کسی سرجری کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے ہوتی ہے ہر کسی کو ہوتی ہے کوئی بھی آئے گا آپ پیرا میڈکل سٹاف پہلے آپ رٹا دیں گے آپ کو آئی وی لائن لگائیں جسے عام زبان میں ڈرپ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو آپ پیشن پہلے نہیں لگائی گئی تو وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں ڈرپ بلڈ پریشر کا کف لگائیں گے آپ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے اور ایک اور ڈیوائس لگائیں جس کو پلس اکسیمیٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے دوران آپ دل کی دھڑکن اور آپ کی آپ کے جسم آپ کی اکسیجن کا لیول چیک کرتا رہتا ٹھیک ہے یہ دو کر کے ساتھ جوڑ ایسی جی کے لیول لگائیں گے تاکہ آپ پریشر کے دوران ان کو آپ کی ایسی جی کا پتہ لگتا رہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کو تو یہ بہت بیسک چیزیں ہیں یعنی ایسے آپ کے ساتھ ہو کسی بھی آپ پریشر کے لیے جائیں گے گے لگے گا پلس آکسی میٹر لگے گا اور ایسی جی لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا بلڈ پیس چیک کیا جائے گا ہارٹ ریڈ چیک کیا جائے گا اور پھر ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو آکسیجن دیں گے ٹھیک ہے ایک ماسک میں سے آکسیجن دیں گے آپ کو گئیں گے لمبے لمبے سانس لیں تا کہ جو لنگ سے آپ کے آکسیجن سے بھر جائیں ٹھیک ہے اور آستہ آستہ آپ کو بے ہوشی والا انجیکشن دیا جائے گا یہ جنرل نسیزیا کی بات ہو رہی ہے اور اس میں 1 منٹ ایک منٹ سے پہلے بے ہوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب آپ کو ہوش آئے گی تو آپ رہی ہو چکا ہو گا ٹھیک ہے جو جو یہ جنرل نسیزیا میں اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سپائنل نسیزیا ہے سپائنل یا ریجنل نسیزیا سپائنل کا میں نیاب کر جس میں کمر میں انجیکشن لگا رہ جاتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے اس میں بھی ایسے آپ تھیٹر میں آتے ہیں آپ پھلے بٹھا دیا جاتا ہے اس میں لٹھاتے نہیں بٹھا دیتے سیدھا بٹھا دیتے ہیں آپ پھلے تھیٹر میں ٹیبل کے اوپر لگائی جاتی ہے اسی طرح اور پھر آپ کمر کو ایکس پوز کیا جاتا ہے پائیوڈین سے اور کلیننگ سلوشن سے صاف کیا جاتا ہے اور پھر جو پہلے سن کرنے والا انجیکشن لگاتا ہے جو جلد ہے وہ سن ہو جائے اور پھر سن کرنے والا انجیکشن کے بعد ایک لمبی نیڈل سے آپ کی کمر میں انجیکشن لگتا ہے انجیکشن لگا کے وہ آپ کو لٹا دیتے ہیں اور پھر آپ کا نیچے والا حصہ کمر سے نیچے والا حصہ سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہیوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تین چار پانچ منٹ بعد آپ کی ٹانگ بلکل ہنڈر پرسنٹ سن ہو جاتی ہیں اور بلکل ہلا نہیں سکتے ان کو ٹھیک ہے اور پھر آپ کے آگے آپ کے فیس کے آگے یہاں پہ ایک شیٹ لگا دیتے ہیں تا کہ آپ نیچے نہ دیکھیں اور آرام سے آپ لیٹیں اور پھر اس طرح نیچے سرجری ہے کسی قسم کی سرجری ہے یا جیسے سیزیرین سیکشن ہوتا ہے فیمیلز کا یعنی بچوں کا آپریشن جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی سپائنل نیستیزیا دیا جاتا ہے اور سارا کچھ کور کر پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو پین نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے اور لوکل نیستیزیا جو ہے وہ بہت سیمپل ہے اس میں اس میں بھی اس چیز ہے چھوٹی چیز ہے اس کو سن کر کے اور اس کو پھر سن کر کے اس کو آپ کچھ لگنی ہے اس کا آپ کچھ 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 ہو گئی اس کی قسم نسیزیا کی اور کیا طریقہ ہے اس کا اور آپ کیا کیا ایکسپیٹ کر سکتے یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کے سار ٹھیک ہے تھوڑے سے میں رسک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جنرلی جو تھوڑے سے رسک ہوتے ہیں تو رسک کے بارے میں بہت جنرل سی یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں سے سنے ہیں اور آپ نے بھی سنے ہوگا کہ انیستیزیا دیا گیا یا بے جانا چاہتا ہوں کہ جو انیستیزیا کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ دیورنگ آپ کے سر پر کھڑا ہوتا ہے انیستیزیا سرجری سرجری کا کام یا سرجن کا کام ہے اس نے سرجری سٹارٹ کر دن گیا باقی جو سارا کچھ ہے آپ کا بلڈ پریشر آپ کے دل کی درکن ای جگہ پہ انجری ہونے کا چانس تو نہیں کسی ایسی پوزیشن میں تو نہیں لیٹے ہو یہ ساری چیزیں انیستیزیا والا دیکھتا رہتا ہے اور ہر دو چار منٹ بعد دو سے پانچ منٹ بعد بلڈ پریشر چیک ہوتا رہتا ہے اور بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں جو ہر چیز کو سٹیبل رکھتی ہیں یہ سارا کچھ انیستیزیا والا کرتا ہے رسک کے بارے میں ایک بہت جنرل سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پرسیجر ہو کوئی بھی سرجری ہو اس میں ایک منیمم رسک ایک تھوڑا بہت رسک ہر بندے کو ہوتا ہے اگر میری بھی سرجری ہوگی یا کسی بھی سرجری ہوگی تو اس میں منیمم یا تھوڑا سا رسک لازمی ہوتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہنڈر پرسنٹ سیف نہیں ہو سکتا اس میں بہت منیمم رسک ہمیشہ رہتا ہے ایسے ایسے اگر آپ باہر سڑک پہ جاتے ہیں گاڑی پہ یا ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا سڑک پہ جا کے ٹھیک ہے ہمیشہ آپ رسک رہے گا کسی بھی کسی سکتا ہے کسی بھی وقت تو آپ ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتے ٹھیک ہے کہ میں سیف ہوں سڑک پہ آکے میں سیف ہوں اس میں کوئی شورٹی نہیں ہے اسی طرح انستیزیا میں بھی آپ ایسی کہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سرجری ہو تو اس میں تھوڑا سا منیمم رسک جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے اب رسک چین کیسے ہوتا ہے زیادہ یا کام کیسے ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ہے جس سیمپل سرجری ہے سیمپل ایز کوئی لیٹس ہے کسی کی پینڈیکس کی سرجری ہے ینگ بندہ ہے اس کو کسی قسم کی کوئی بماری نہیں ہے ینگ اور فٹ بندہ ہے کوئی سموکنگ نہیں کرتا کوئی ڈرنکنگ نہیں کرتا کسی قسم کی کوئی بماری نہیں ہے فیزیکل ایکٹیو ہے تو اس کو منیمم رسک ہوگا انیستیزیا کا اسے کم سے کم رسک ہوگا اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی اور جیسے جیسے آپ کی بماریاں بڑھتی جائیں گی وہ رسک بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ بلیڈ پریشر ہے وہ نارمل سے پھر اس میں انیستیزیا کا رسک تھوڑا تھوڑا بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی رسک ہوتا ہے آپ میں سے اگر کوئی صحت مند بندہ ہے ٹھیک ہے پچیس سال کا اور اگر کوئی ساٹھ سال کا بندہ ہے جس کو سات دس بیماری ہیں اس کا انیستیزیا اس کا یہ ایسے نہیں ہوگا کہ دونوں کا رسک سیم ہے ٹھیک ہے جو فٹ اور ہیلتھی بندہ ہے اس کا رسک بہت کم ہوتا ہے جس کو زیادہ بماری ہیں اس کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ایز ان کے نارمل سے زیادہ ہوتا ہے اور اسی لیے جب انیستیزیا دیا جاتا ہے آپ سے ایک ایک چیز پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کون کون سی بماری ہے کب سے ہے آپ سموکنگ کرتے ہیں کے نہیں کرتے اور آپ کون کون سا ٹیسٹ ایویلیبل ہے آپ چیس ٹیکس رے ہے یا نہیں ہے آپ کی شوگر کتنی ہے بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا جاتا کہ آپ فیزیکلی کتنے ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے جو بندہ فیزیکلی بالکل ایکٹیو نہیں ہوگا یا جو بلکل سارا ٹائم کسی کو ایسا جسی کو مرض ہے فرض کریں کسی کو فالج ہوا ہو ہے پرالیس ہوا ہو پہلے سارا ٹائم جو ہے وہ پانچ پانچ سال سے وہ بیڈ پہ ہی رہتا ہے تو اس میں ایکٹیو بہت کم ہے اس کا جسم ویک ہے اس کے مقابلے میں جو بندہ بہت ایکٹیو ہے اور جس کو کوئی بماری نہیں ہے اس میں بھی رسک ہوگا لیکن بہت ہی کم ٹھیک ہے تو اس طرح رسک ہوتا ہے یہ میں سارا آپ کو اس لیے بتایا کہ اگر آپ کسی بھی سرجری کے لئے جائیں آپ کو بہت ساری بات پہلے ہی پتا ہوں ٹھیک ہے اور ساری بات آپ سے پوچھے گا پھر آپ جو بھی اپنی انفرمیشن کے مطابق پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنا رسک ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ہے جنرل چیزیں آپ کو بتا دی ٹھیک ہے اس کے باوجود جو ہے اگر آپ کچھ پوچھ نہ چاہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک لائک کریں ویڈیو شیئر بھی کریں ٹھیک ہے اور پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ